بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات راس الخیمہ میں سیویل کوٹ نے بیوی کو تھپڑ مارنے سر کے بال کھینچنے اور ذہنی عذیت دینے پر شوہر کو قید اور حرجانے کی سزا سنائی گئی ہے الامارات اليوم کے مطابق سیویل کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شوہر نے اپنی خلیجی بیوی کو جسمانی عذیت دینے کے ساتھ سنیپ چیٹ پر نازیبہ زبان استعمال کی ہے عدالت نے جسمانی اور ذہنی عذیت دینے پر شوہر کو دو ماہ قید نو ہزار درہم جرمانے اور الیکٹرانک نگرانی سسٹم کی پابندی لگائی ہے فیصلے پر عمل درامت کے دوران راس الخیمہ سے باہر جانے پر پابندی ہوگی راس الخیمہ سیویل کوٹ کے پرائمری فیصلے کے خلاف اپیل کوٹ سے رجوع کیے جانے پر جرمانے کی رقم نو ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار درہم کر دی گئی ہے تاہم دیگر سزائیں برقرار رہیں گی اپیل کوٹ کے اس فیصلے کو اب کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں رمضان کے دوران مساجد میں خواتین کے مسلح بحال ہوں گے اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں رمضان کے دوران مساجد میں نماز کے حوالے سے نئے زوابط کا اعلان کیا گیا ہے الامارات علیوم کے مطابق اماراتی حکام نے کہا ہے کہ اس سال رمضان میں خواتین کو بھی وبا سے قبل کی طرح مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی خواتین کے مسلح بحال ہو جائیں گے قدرتی آفات بہرانوں اور ہنگامی حالات کے نگران قومی ادارے کے ترجمان ڈاکٹر طاہر الامری نے کہا کہ امارات میں حالیہ ایام کے دوران کرونا سے متاثرین کی تعداد میں توجہ طلب حد تک کمی واقع ہوئی ہے کرونا ایس او پیز کی پابندی کی جا رہی ہے اور کرونا ویکسین لینے والوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر طاہر الامری نے کہا کہ گزشتہ تین برسوں کے دوران امارات نے کرونا وبا پر کنٹرول کے لیے تمام تر اقدامات وبا سے متاثرین کے علاج اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کا اعتمام کیا اس کا مصبت نتیجہ وبا پر قابو پانے کی صورت میں نکلا ہے انہوں نے کہا کہ اس سال رمضان میں نمازیوں کو پینے کا پانی بوتلوں کی صورت میں فراہم کیا جائے گا رضاکار مساجد میں نمازیوں کی خدمت کریں گے عشاء کی ازان اور نماز کے درمیان بیس منٹ کا وقفہ ہوگا عشاء اور تراوی کا دورانیہ پنتالیس منٹ کا ہوگا رمضان کے آخری عشر میں تحجد بھی ہوگی اس کے لیے پنتالیس منٹ مقرر ہیں مساجد میں قرآن پاک کے نسخے بھی مہیا ہوں گے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف یو اے ای میں رمضان المبارک دو ہزار بائیس امال کووین نے مقدس مہینے کے دوران سرکاری ملازمین کے لیے تین روزہ ویک انڈ کا اعلان کر دیا اب اس خبر کی تفصیل امال کووین میں سرکاری ملازمین کے لیے رمضان کے مقدس مہینے میں تین روزہ ویک انڈ کا اعلان کیا گیا ہے یہ بات اس وقت سامنے آئی جب امارات میں حکام نے مقدس مہینے کے دوران سرکاری اوقات کار کا اعلان کیا ملازمین پیرتا جمعرات صبح نو بجے سے دو پہر اڑھائی بجے تک کام کریں گے امارات میں سرکاری ملازمین کے لیے رمضان کے دوران جمعہ ہفتہ اور اتوار ویکنڈ کے طور پر ہوں گے دفتری اوقات کار اور تین دن کا ویکنڈ شیخ سعود بن راشد سپریم کانسل کے رکن اور امالکوین کے حکمران کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق ہیں امالکوین باقی امارات کے ساتھ دو ہزار بائیس کے آغاز سے ایک مختصر ورک ویکنڈ میں تبدیل ہو گئی تھی جمعہ کا آدھا دن ہفتہ اور اتوار ملک میں نائے ویکنڈ کی تشکیل دیتے ہیں شارجہ نے تین دن کا ویکنڈ اپنایا تھا حکام نے اس سے قبل رمضان کے دوران ملک میں سرکاری اور نیجی شعبوں کے لیے کام کے اوقات کا اعلان کیا تھا متحدہ عرب امارات کے وفاقی حکومتی ادارے پیر سے جمعہ رات تک مقدس مہینے کے دوران صبح نو بجے سے دو پہر اڑھائی بجے تک کھلے رہیں گے جمعہ کے روز وہ صبح نو بجے سے دو پہر بارہ بجے تک کھلے رہیں گے انسانی وسائل اور امارات کی وزارت مو اچ آر ای نے اعلان کیا ہے کہ نیجی شعبے کے ملازمین کے لیے کام کے اوقات میں روزانہ دو گھنٹے کی کمی کی جائے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات کی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی چاند دیکھنے والی کمیٹی کا اجلاس جمعہ یکم اپریل کو نماز مغرب کے بعد ابو زیبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ میں ہوگا تاکہ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز کے لیے چاند دیکھ سکیں یہ کمیٹی وزیر انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی کی صدارت میں ایک اجلاس مناقض کرے گی جس میں متعدد عالی حکام بھی شریک ہوں گے ملک بھر کی شریع عدالت کمیٹی کے فیصلے کی تائید و پیروی کریں گی اور کسی بھی جگہ چاند نظر آنے پر کمیٹی کو آگاہ کریں گی جبکہ ابو زیبی کے جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ میں کمری کلینڈر کمیٹی شواہد جمع کرنے اور چاند دیکھنے والی کمیٹی کو نتائج سے آگاہ کرتی رہے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کوئیت پولیس بھیکاریوں کے خلاف متحرک سخت مہم جاری اب اس خبر کی تفصیل کوئیت کی وزارت داخلہ میں سیکیورٹی میڈیا کی جینرل ایڈمنسٹریشن نے بھیک مانگنے کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے اپنی مستقل اور مسلسل خواہش کا اعادہ کیا کیونکہ یہ معاشرے میں منفی اور ناپسندیدہ رجحان میں سے ایک ہے یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ انتظامیہ نے رمضان کے مقدس مہینے کے دوران اس رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں اس تناظر میں لیفٹنٹ کرنل عثمان غریب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزارت داخلہ نے بھیک مانگنے کے رجحان سے اٹھنے کے لیے ایک مربوط سیکیورٹری پلان تیار کیا ہے جس میں حفاظتی مہم تیز کر دی گئی ہے اور جو بھی اس غیر محضب رجحان پر عمل کرنے کے لیے خود کو عزماتا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ گریفتار افراد اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے وزارت داخلہ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھیک مانگنے کے واقعات کے خلاف اپنی حفاظتی مہم تیز کرتے ہوئے ایک ہفتے کے دوران مختلف قومیتوں کے اکیس بھیکاریوں کو گریفتار کیا ہے متعدد بھیکاریوں کو گریفتار کیا گیا تھا اور یہ مہم جاری رہے گی ایم او آئی نے کوئیتی باشندوں اور غیر ملکیوں سے ایک سو بارہ پر کال کرنے اور کوئیت کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے بھیک مانگنے کے معاملات کی رپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بلتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر